دوستو پچھلے دنوں ایک جلسہ تھا ایک جلسے کے اندر ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوتا ہے کچھ جلسے کے جو روحی روان تھے وہ ہماری پاکستان کی سیاسی پارٹی جو اس وقت ایک بڑی پارٹی ہے جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے ان کے کئی سارے دیگر لیڈران موجود تھے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے جس کی عمر مشکل سے گیارہ بارہ سال ہوگی اب گیارہ بارہ سال یہ دس سال کا بچہ وہ بہت بڑی سوچ کا حامل نہیں ہوتا اس کے پاس بہت بڑا مطالعہ نہیں ہوتا اس کے پاس بہت بڑی کتابوں کے مطالعہ کا اور علم کا زخیرہ نہیں ہوتا اس کو سمجھایا جاتا ہے اس کو رٹا لگوایا جاتا ہے اس کو زبان کے جملے رٹائے جاتے ہیں اب وہ کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے لکی پیرنٹس سب سے لکی ماں باپ سب سے خوش قسمت ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تھے جن کو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بیٹا عطا کیا کوئی شک نہیں بچے نے بڑی اچھی بات کہی اب اس سے اگلا جملہ وہ آپ نے سننا ہے جناب وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں اس کے بعد اس نے عمران خان کے ماں اور باپ کا نام لیا کہا حضور کے بعد دنیا میں سب سے خوش قسمت ماں باپ ہو ہیں جن کو اللہ نے عمران خان جیسا بیٹا عطا کی کیا حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ خوش قسمت نہیں تھے حضرت فاطمہ جن کے بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار تو مجھے بتائیے دنیا میں اور عمران خان صاحب کے ماں باپ سے اوپر حضور کے والدین کے بعد کوئی خوش قسمت ماں باپ نہیں ہے مجھے اطراز بچے پر نہیں ہے اس بچے کو جس نے یہ جملے سکھائے وہ ضرور کوئی بڑا ہے عقل والا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سوال ایک بنتا ہے کہ جس نے بچے کو یہ الفاظ رٹوائے نمبر دو وہاں بھرے مجمع میں اس بچے نے یہ جملے کہے وہ بچہ تھا کہہ گیا بڑے موجود تھے بڑوں کا کام تھا اس کی اصلا کرتے بڑوں کا کام تھا نفی کرتے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات کہی گئی تو وہاں پہ بڑے ان کے چہنے والے لیڈر بھی موجود تھے ٹکٹ ہولڈر موجود تھے انہوں نے بقاعدہ کلیپیں کی وہاں پہ تالیاں بجوائی کہ بظاہر اس نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہم اپنے لیڈروں کی محبت میں اس حد تک کر گئے کہ ہم نے مقدس ہستیوں کا مقام بھی سمجھنا چھوڑ دیا اور آج کے لیڈروں کو مقدس ہستیوں پر فضیلت دینا شروع کر دی ہے خدا را اپنے پیاروں سے پیار کیجئے لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں نبی کے پیارے ہیں ان سے پیار پہلے لازم ہے باتی پیارے سارے بات میں آتے ہیں